عمران خان صاحب کو تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے انہی خواتین کے گھر کا نمک کھایا عمران خان صاحب نے انہی خواتین کے جو ہے وہ گھر کے اندر پلتے رہے ہیں عمران خان صاحب اور آج جن بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا ہے عمران خان صاحب آپ کا تو گھر کا خرچہ انہوں بینک اکاؤنٹس سے چلتا رہا آپ نے انہی کو فریز کر دیا آپ کے تو کچن چلتا رہا ان اکاؤنٹس سے جن کو آپ نے فریز کر دیا اور پھر یہ ہے کہ فریز کر کے آپ بریوزمہ ہونا چاہتے ہیں میرا شہزاد اکبر کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ذرا عمران خان صاحب کی جو بیگراؤنڈ ہے وہ چیک کریں وہ اتنے احسان فراموش آدمی ہیں کہ جو اس پر احسان کرتا ہے وہ اس کو ہمیشہ ڈنگ مارتے ہیں ماجد خان سے شروع کروں جو ان کو کرکٹ میں لے کے آئے اور ماجد خان کے ساتھ اس نے کیا کیا جعوید میاداد اور اگر ٹرکٹ کی بات کریں اور سیاسی زندگی میں بھی اب یہ جو جانگیترین کے ساتھ ہوا ہے میں جانگیترین صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ نے ان لوگوں کو لجا کر ایمنیز ایمپی ایز کو آپ نے کیا میسج دینے کی کوشش کی کہ کیا آپ کے خلاف کاروائی روگ بھی جائے اور آپ یہ ڈرانا چاہتے ہیں ان لوگ حکومت کو کہ میرے خلاف کاروائی روگ دو ورنہ میرے پاس یہ ایمنیز ایمپی ایز ہیں جانگیترین صاحب آپ اتنے معصوم ہیں آپ کو نہیں معلوم یا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خلاف تمام تر کاروائی امران خان کی منظوری سے اور ان کے احکامات کے اوپر ہو رہی ہے جو بات ہم کہتے تھے حاج پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب جس کے اوپر لکیر لگا دے اس کے خلاف تمام اس ملک کے اندر کاروائییں شروع کر دی جاتی ہیں اور جن کو چھپانا چاہے اب مجھے یہ بتائیے خسروب اختیار صاحب کی چینی کی ملے انوال نہیں ہیں چینی سکیم کے اندر ان کا نام موجود ہے چینی کی ریپورٹ کے اندر کیا ان کے تحادیوں کی شگر ملوں کے نام نہیں آئے چینی کی ریپورٹ میں ان کے پر بھی کاروائی ہونی چاہیے ان کے پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی اور اگر جانگیترین صاحب آپ کے اندر تھوڑی سی اگر ان کو لجا لجا کے میڈیا کے سامنے لا کر نہیں آپ خود اور کل میں نے ایک سروے دیکھا ایک میجی ٹی ویل چینل کے اوپر جس پہ سو سے زیادہ پاکستانی ماہرین نے اس بات کا عیادہ کیا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی بیڈ گورننس اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہے اور حکومت کی جو ڈیریکشن ہے وہ درست نہیں ہے اور اب تو شوکترین صاحب جو نئے ان کے رستو آ رہے ہیں انہوں نے بھی ان کو چارچ شیٹ کیا ہے ان کی مشرد کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو عربوں روپے ہماری جیبوں سے نکال کے کھائے ہیں عمران خان نے اور اس کی ایٹی ایمز نے اس کو دیئے بغیر کیا عمران خان اس طرح بریوزمہ ہو سکتے ہیں کہ آپ جنگی ترین کو پکڑ لیں اور جنگی ترین صاحب اگر آپ کے اندر اتنی مورل کرج ہے نا آپ تو آپ کی عورتوں پہ بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیا اس لئے میں نے کہا اللہ سے ڈرنا چاہئے شہزاد اکبر یہ شہباز گل یہ سارے یاد رکھیں اگر عمران خان نے جہاز جو تھا نا ان کا اور جو ان کی بڑی ایٹی ایم تھی جنگی ترین کو وقت آنے پہ جو ہے وہ ڈسا تو آپ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ وقت آنے پہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کرے گا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ اور جنگی ترین صاحب جتنے بھی اس وقت حکومت نے اس ملک کے اوپر حالات تنگ کی اپنے گناہوں کی پہلے مافی مانگے اور آپ کو یہ مافی مانگنی ہوگی کہ آپ نے کس کے کہنے پر اور کیوں یہ جہاز چلایا جہاز سمجھ کر اور اس کے بعد آپ نے پی ایم ایل این کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا جو پنجاب حکومت میں ہمارا بنتا تھا اور یہ اس طرح سے آپ کو یہ ایم پی ایز ایم ایز کو سامنے لاکر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کاروائی سے نہیں بچ سکتے صرف میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایم پی ایز ایم ایز کو دکھا کے کاروائی سے نہیں بچنے کی کوشش مت کریں باقی جو ہیں جو آپ کے باقی ایٹی ایمز ہیں ہم تو ان کو بھی کاروائی کے اندر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کون کر رہا ہے یہ جنگی ترین صاحب کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ کون کر رہا ہے ایک سال سے آپ کہہ رہے ہیں میں خاموش ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں میں پوچھنا چاہتی ہوں کیوں خاموش ہیں ایسا کیا ہے چھپانی کے لیے اور مجھے کسی نے کہا کہ جی عثمان بزدار صاحب میں وزید اعظم کو کیا نظر آتا ہے وہ بار بار اس کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ سمپل بات ہے کہ جو سیلیکٹرز کو عمران خان میں نظر آیا وہی عمران خان کو بزدار میں نظر آیا دو نلائک ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ایک نیلہ ایک دہلہ ہے اور دونوں نلائک جو ہیں انہوں نے اس ملک کی تباہی کر دی ہے سو یہ معاملات جو ہیں اس کے اوپر آنے والے دنوں میں دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا آج جو ویپن استعمال کیا ہے جانگیر ترین نے ایم پی ایز این ایم این ایز جو سرکاری ایم پی ایز این ایم این ایز دکھا کے کیا ان کے خلاف کاروائی روک دی جاتی ہے یا یہ جو باقی اپنے اتحادی اور ایٹی ایمز چمچے کڑچے ہیں کیا ان کے خلاف بھی کاروائی شروع کی جاتی ہے ابھی مجھے معلوم ہے تھوڑے در بعد شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرس فرمانی ہے اور میں آج ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب آج اعلان کریں گے کہ جتنی بھی شگر ملیں جو جن نو شگر ملوں کا یون آڈٹ کیا جن میں ہماری بھی شگر ملیں شامل تھی اور میں کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ شریف جو گروپ ہے ان کی شگر ملیں پچھلے تین چار سال سے بند ہیں ہماری شگر ملوں کو نہ کوئی سبسیڈی ملی اور نہ ہمارا چینی درامت اور برامت کرنے میں کوئی رول رہا ہے اس کا پھر جواب یہ ہے کہ جو باقی شگر ملیں ہیں آج شہزاد اکبر کے اندر اگر مورل کرج موجود ہے تو آج آ کر خسرو بختیار اور باقی جو اتحادی ہیں آپ کے ان کی جو شگر ملیں ہیں ان کے اوپر آج کاروائی کا اعلان کریں اور بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ جانگیر ترین سے بلیک میل نہیں ہوگی اور جانگیر ترین جو ہے یہ حکومت عمران خانہ کو یاد ہے نہ کہتے ہیں حکومت گر جائے مجھے پرواہ نہیں مجھے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں مجھے خواہش نہیں تو میرے بانی کریں اب ذرا پیروں پہ کھڑے ہوں اور ان کے خلاف کاروائی کریں اور جتنے پیسے ہمارے لوٹے ہیں آپ نے عربوں روپے آپ نے آٹا اور چینی میں کھایا میں صرف آٹا چینی کی بات کر رہی ابھی عدویات کی ابھی پیٹرولیم کی ان سب کی بات ہی نہیں کر رہی جو کھاتا ہے اس کو کھانے کا موقع دیا جاتا ہے اس کو بعد کہتے ہیں ہاں اچھی کہ آپ چھوٹی پر چلے جائے تھوڑے دن کے لیے اور چھوٹی کے بعد اس کو واپس بلالیا جاتا ہے یہ نہیں چلے گا یہ میوزیکل چیئر اب نہیں چلے گی آپ نے ہمارے عربوں روپے واپس کرنے ہیں عمران خان صاحب اور آپ اس چینی کے سکیم کے اندر خود براہ راست ملوث ہیں آپ نے چینی باہر بھیجوائی پہلے سبسیدی دلوائی پھر چینی باہر بھیجوائ کر اس ملک کے اندر کلت کریٹ کی چینی کی قیمت بڑی اور ہم نے چار سو چالیس عرب روپے سے زیادہ ہمیں چینی کی مد میں پاکستانی قوم کو دینا پڑا یہ اس کا جواب ہمیں آپ سے لینا ہے اور آپ کی جیبو سے انشاءاللہ تعالی یہ پیسے ہم نکلوائیں گے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ سیلیکٹڈ اعتصاب جو پہلے ہمارے لیے ہو رہا تھا اب ان کی طرف آیا ہے تو اپنے گھر کو آگ لگی ہے تو پتا چلا ہے تو پھر اسیفہ دیں جائیں اور جا کر عوام کو فیس کریں اور معافی مانگیں اپنے گناہوں کی جو اپنے دو دھائی سال میں مرانکھر کو کھانے کا موقع دیا جی پرویز علائی صاحب جی بلکل اتحادی کسی کو نہیں بتا آپ ایسے معصوم زیادہ ہیں تو مہنس علائی صاحب جو ہیں وہ بھی کافی ٹویٹس کرتے رہتے ہیں عوامی ایشیوز پہ ان کو بھی کافی عوام کی فکر ہوتی ہے تو میں نے جیسے پہلے کہا اور میں بڑا کیٹیگوریک لی کہہ رہی ہوں کہ دو طرف نہیں کھیل سکتے آپ آپ حکومت کے اتحادی ہیں جہاں آٹھا چوری میں پنجاب حکومت کا نام آئے گا وہاں پرویز علائی صاحب پہ بھی اونس آتا ہے آج وہ گندم کی پرائیس کے اوپر بات کر رہے ہیں کسان کے اوپر بات کر رہے ہیں کسان کو مسائل ہیں اس کا اونس پرویز علائی صاحب پہ آتا ہے مہنس علائی صاحب کو اگر بہت فکر ہوتی ہے مہنگائی کی تو مہنس علائی صاحب ایم اے ہیں ان کے ووٹ سے وزیراعظم بناوا بیٹھا ہے مہنس علائی صاحب وڈراؤ کریں اپنی حوایت وزیراعظم سے کہیں کہ جو مہنگائی کرتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا پھر تو میں سمجھوں گی اگر آپ دونوں طرف کھیل کے جو ہے وہ شہیدوں میں بھی نام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ملزموں کے ساتھ بھی ہیں تو ہم سوری ایسے تو نہیں ہوتا امہ آپ آج نیپ کی طرف سے ایک اور بیٹھ ہوئی ہے لہور ہائی کور میں آب خان چیما کو بھی ملزی گئی ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکر نیپ کی جو کاروائیوں تھی نیپ کی جو کاروائیوں تھی آب خان چیما کو بھی ابھی لہور آئیکن نے نیپ سے جو ہے منزور کی کر دی ہے بیل کیا دیکھ رہے ہیں کہ نیپ کی کاروائیوں تھی باری باری تمام لوگ زمانت پر لیاہا ہو رہے ہیں اور جو نیپ نے جو اتنا عرصہ ان لوگوں کو قید میں رکھا ہے اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے جو موقف ہے اس کو تقویت مل رہی ہے اور وہ آج سے نہیں مل رہی آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا لیکن ہائر کورٹس کے اندر جب بھی ہماری بیل پٹیشنز گئیں ہمارے لیڈرز کی گئیں تو ہائر کورٹس نے کٹیگوریکلی کہا کہ نیپ پولیٹیکل انجینرنگ کا ادارہ ہے نیپ آم ٹویسٹنگ کرتا ہے نیپ سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہی یہ ججمنٹس کہہ رہی ہیں اور آہا چیما صاحب نے بہت جواں مردی کے ساتھ یہ اتنی لمبی قید کاٹی ہے اور ان کی بیل یہ میرا خیال آخری بیل تھی انشاءاللہ اب وہ رہاں ہوں گے دھائی سال سے زیادہ ان کو جیل میں رکھے کیا 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 نیپ نے جو ہے وہ کیا یہی ہم نے کہا ہم تو چیلنج کرتے ہیں نیپ کو کہ کاروائی اوپن دکھاؤ عوام کو پتا چلے کہ تمہارے پاس جو تم میڈیا ٹرائل کرتے ہو آج جانگی ترین صاحب کو میڈیا ٹرائل پر بہت دکھ ہوا ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور کل تک وہ اسی میڈیا ٹرائل پر بہت خوش ہوا کرتے تھے سو یہی میں بتانا چاہتی ہوں اور یہی میرا پوائنٹ ہے کہ نیپ جو آج عمران خان کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ دن دور نہیں کہ جب اس نیپ کو عمران خان کے گریبان تک بھی ہاتھ لے کے جانا ہے وہ دن بہت جلدی آئے گا آپ نے عمر کیا پوچھا تھا پنجاب حکومت کے حوالے سے دیکھئے میں مجھے نہیں معلوم پنجاب حکومت ہماری طرف سے تو پہلے گریوی ہے اور جو نظروں سے گریوی ہو جس کی کارکردگی گریوی ہو اس کے جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھنے سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے سو یہ جو ہے اپنے مرگیاں چوزے اپنے جو ہے اپنے سنبھال کے رکھیں جو جگہ جگہ سے بات بات کی جو کٹھی کی تھی نا انہوں نے پورا اب وہ امارت جو ہے اس کے اندر وہ سرکنے کا اور اچھی بات یہ ہے جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور شباز شریف صاحب کا ویہن تھا کہ ہم کسی ایسی موہم کا حصہ نہیں بننا چاہتے یہ خود ہی للڑ کے مریں گے اور خود ہی ابھی بہت سارے طراف جرم بھی ہوں گے یاد رکھیے گا میری بات ابھی یانگیر ترین صاحب کے پاس بڑے راز ہیں وہ ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کی ہو وہ یہ جو اٹھارہ ہمارا جولائی کا الیکشن تھا دوزار اٹھارہ کا اس کے راز ہوں راز بہت ہے ان کے پاس تو یہ راز تو سامنے آتے ہیں اور یہ آئیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سیلیکٹڈ جو ہے اس کو کیسے سیلیکٹ کر کے یہاں بٹھایا گیا الیکشن کمیشن نے جی منع کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایم اے ایم ٹی اے جو ہے وہ ان حلقوں میں نہیں جا سکتا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رانا کہ سناولہ صاحب اور ویس لغاری صاحب جو ہے ان کو کل جانا تھا خشاب میں اور وہ بھی نہیں جا سکے سو اس لیے اس لیے جو مریم نواز صاحبہ کی جہاں جہاں پارٹی ڈیوٹی لگائے گی وہاں وہاں نظر آئیں گی مریم خاموش ہو تب بھی ان کے پر جلتے ہیں مریم بولے تب بھی ان کے پر جلتے ہیں تو ان سب کے لیے ایک مریم نوازی کا اگر تو باجی کے پاس کچھ دکھانے کو ہوتا اپنی حکومت کے حوالے سے یا خود کی کو کریڈی بلیٹی ہوتی تو ظاہر ہے وہ وہ کر کے دکھاتی اب وہ میڈیا میں ان رہنے کے لیے ان کو یہ چیپ ٹیکٹک ٹیکٹک سے وہ کرنے پڑتے ہیں بلال کل انہوں نے کہا کہ وہ خود انفٹ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انفٹ مان لیا تو میں ان کو لیے مشورہ ہے کہ باجی اس عمر میں ایسی حرکتیں نہ کریں ہڈیاں ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھا کریں میں آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں چوزی منزور صاحب نے مانگے گا کہ انہوں نے پنجاب کے سینل کے لیے دعا کرتی ہے کیا ہے دیکھیں چوزی منزور صاحب بڑے قابل اترام ہیں لیکن وہ بے پرکی اڑاتے ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ چوزی منزور صاحب کے پاس پی ڈی ایم پنجاب میں کیا عوضہ ہے ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے اور یہ پہلے جو جواب سے نوٹس مانگا گیا تھا نوٹس کا جواب جو ہے وہ نوٹس نہیں ہوتا نوٹس کا جواب ہوتا ہے اور اس کے اوپر ان کو بہت تکلیف ہوئی لیکن ایک میرا اپنے ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ چوزی منزور صاحب نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں وہ کروں چوزی منزور صاحب کی پارٹی نے جو کینڈیڈیٹ کچھ راجہ سامتنگ جو ہے وہ کھڑا کیا تھا وہ راجہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایم پی ایس کو جو ہے وہ پیسے آفر کر رہے تھے الیکشن کے لیے وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے سینٹ کا اور میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہے اس کی میں الزام نہیں لگا رہی اور میرے خیال ہے بات کو یہاں تک رہنے دیں آپ کو غا کر دکھ یہ ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ نے پیسے چلا کر جو ہے وہ سینٹ کی پیگٹ خرید نہیں تھی سات سیٹوں کے اوپر ہم سوری یہ نہیں ہو سکتا اور یہ جو ہے بہتر ہے کہ جو الزامات لگانے کی بجائے اپنی پارٹی کے لیے محنت کریں تاکہ پنجاب میں آپ کو جو ہے وہ بہتر سے چیزیں مل سکیں یہ موظم صاحب آگے ہیں جی ہم سوری یہ تھوڑا لیٹ ہو گئے یہ موظم کلو صاحب ہیں ہمارے وارس کلو صاحب کے بیٹے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اپنے والد کی لیگیسی کو یہ آگے لے کے چلیں گے اور جو رانا صاحب جنہوں نے ان کے حق میں دسپداری کا اعلان کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد یہاں پہنچ رہے ہیں سو میں وارس کلو صاحب کو پیش کی مبارک بات دینا چاہتی ہوں جو وارس کلو صاحب کی محنت تھی جو ان کا پیار تھا اپنے حلقے کے لیے جو پارٹی کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی انشاءاللہ وہ محبت اب موظم کلو صاحب کے حق میں جائے گی اور انشاءاللہ بڑی لیڈ سے موظم کلو صاحب ہم ان کے حلقے میں جا پائیں یا نہ جا پائیں ہماری تمام طرح کی سپورٹ ان کے پاس اور ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اور نیچے شیئر کا نشان انشاءاللہ تعالیٰ موظم جو ہے اس کو جتائیں گے یہ بڑا عجیب مطلب بات ہے وہ یہ جو بیماری ہے بیماری کے حوالے سے اگر سیاست کرنا ہم پہ ہوتی رہی ہے نئی بات نہیں ہے وہ کلو صاحب سے شروع کروں اور میاں صاحب کے اس کے اوپر بھی کروں سو یہ آپ کو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی خبر بنا کے وہ کرنے کی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے میں بتانا ضرور نہیں سمجھتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا